بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں بلکہ چونہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکو کا زنا ہے زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہیں اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے زنا کی سزا کیا ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں اور ایسی کونسی تین عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا آئے نہیں ہوتی اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعن خد لاغو نہیں ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کلے میدان میں پتر مار مار کر مار ڈال جائے اور اگر کوارے ہو تو سو کوڑے مارے جائیں بہاری شریف آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی اعزاء کرنے کی رائے دیتے ہیں اگر کوئی اکیلہ لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی شادی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمر خونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادیاں نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گرد کی برکت ختم ہو جاتی ہیں اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا ایک جگہ اللہ نے قرآن فاق میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان ایڈز کینسر جیسی موزیم بیماریاں پیلتی ہیں زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ہتم ہو جاتی ہیں جس سے وہ ایمان سے حالی ہو جاتا ہے انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک کرس ہے اگر تو ایسا کرس لے گا تو تیرے گرد سے یعنی تیری بہن بیٹی سے حصول کیا جائے گا اس قبیرہ گناہ کی اور بھی سزائے ہیں لہذا خود بھی اس سے بچے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائے اگر آپ نے اپنا جنسی کے سب اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آگئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے زانیاں اور زانی کو کورے مار کر ایک کو ان دونوں میں سے سو سو کورے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سمسار کر دو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے حالی ہو جاتا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہی زنا کرنے والا مسلمان آقل اور بالے ہو جس نے یہ جرم اپنے پیار سے کیا ہو اور جرم کے لئے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا یعنی تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاغو نہیں ہوتی ایک تو وہ جو نابالے جب تک بالے نہ ہو جائے وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا وہ جس کا دماغ توازم ٹھیک نہ ہو دیوانہ ہو مجنون ہو اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بول چک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائے معاف کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ سے کوئی بول چک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے زنا کرنے والوں کے لئے رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے زمین میں گڑا کودہ جائے زانی کو اس میں کڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبایا جائے اور پھر پتر مارے جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ کاروائی امام انسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت خاضر ہونی چاہیے رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہیں البتہ عورت کے کپلے بان دیے جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو اسلام اسمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاح قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شئر پر مقدم رکھتا ہے چنانچہ اسلامی معاشدے میں انتہائی گناونہ اور بدترین جرم ہیں اور اسلامی تاظیرات میں اس جرم کی سخترین سزا مقرر ہے اللہ تعالیٰ سوط بن عیسائی میں فرماتا ہے اور زنا کی قریمت جاؤ بلا شبہ و بے خیائی ہے اور برا راستہ ہے معزز دوستو اس آیات کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے شریک تہراؤ حالانکی اس نے تمہیں کو پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا بڑا گناہ ہے فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو ختل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے پوچھا پھر کونسا بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو بہوالہ صحیح بہاری ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والوں شادی شدہ عورتوں کو تاخیار گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کھواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیر و توبیح اور ڈان ڈپٹ کی جاتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کرے تو ان پر چھاہ مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستہ بیان کر دے اور تم میں سے جو لوگ زنا کرے تو ان کو دان ڈپٹ سے عزیت پہنچاؤ پس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائے تو ان کو کچھ نہ کہو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موزی مرض اور اس قبیرہ گناہ سے بچائے آمین سم آمین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں